اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو تیوٹا موٹرز ملتان پرائیس اپ ڈیٹ لسٹ کے حوالے سے ہے تو چلیے سب سے پہلے یارس جی ایل آئی تیرہ سو سی سی کی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس ہے مینیول ٹرانسمیشن کی تیرہ تالیس لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو روپے اور یارس تیرہ سو تیس سی سی جی ایل آئی اس کا آٹومیٹک ٹرانسمیشن ویرینٹ کی پرائیس ہے چھالیس لاکھ چون ہزار پانچ سو روپے فائیلر کو پچاس ہزار پی کرنے ہوں گے اور نون فائیلر کو ڈیرڈ لاکھ ایکسٹرہ پی کرنا ہوگا اب یارس کا میڈ ویرینٹ ہے ایٹیو تیرہ سو تیس سی سی مینیول ٹرانسمیشن اس کی ہے پرائیس ہے چھالیس لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو روپے اور اسی یارس ایٹیو 1.3 کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی پرائیس ہے چھالیس لاکھ چھپن ہزار پانچ سو روپے فائیلر کو اسی طریقے سے پچاس ہزار ایکسٹرہ پی کرنے ہوں گے اور نون فائیلر کو ڈیرڈ لاکھ روپے ایکسٹرہ پی کرنا ہوگا اس کے بعد یارس کا ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے یارس ایٹیو ایکس ون پانچ سو سی سی ہے اس کی مینیول ٹرانسمیشن کی پرائیس ہے انچاس لاکھ ستترہ ازار پانچ سو روپے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی پرائیس ہے باوند لاکھ اناسی ہزار پانچ سو روپے فائیلر کو پچاس ہزار پی کرنے ہوں گے اور نون فائیلر کو ڈیرڈ لاکھ روپے پی کرنا ہوگا اس کے بعد کرولا الٹس سولہ سو سی سی کی پرائیس کی بات کر لی جائے تو مینیول ٹرانسمیشن اس کی چھپن لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو روپے کی ہے اور سی بیٹی ٹرانسمیشن آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی پرائس ہے اکسٹھ لاکھ ستتر ہزار پانچ سو روپے اور یہی ون پائنٹس ایک سولہ سو سیسی کا سپیشل ایڈیشن کی پرائس ہے ستاٹھ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو روپے فائلر کو اسے طریقے سے پچاس ہزار ایکسٹرا پے کرنے ہوں گے اور نون فائلر کو ڈیرڈ لاکھ روپے ایکسٹرا پے کرنا ہوگا اب گرینڈی کی بات کر لیتے ہیں ایلٹس 1.8 ایکس پیکج مطلب اٹھارہ سو سیسی کی بات کر لیتے ہیں تو ایلٹس آٹومیٹک ٹرانسمیشن سی وی ٹی ہارڈ ٹاپ اس کی پرائس ہے چونسٹھ لاکھ نواسی ہزار پانچ سو روپے اور گرینڈی میں دو ویرینٹس آتے ہیں ایک بیج انٹیریئر میں اور ایک بلیک انٹیریئر میں بیج انٹیریئر بارے کی پرائس ہے ستر لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو روپے اور بلیک انٹیریئر کی پرائس ہے کتر لاکھ پانچ ہزار پانچ سو روپے ہائلیکس کو دیکھ لیتے ہیں ہائلیکس ایس سی ٹو پائنٹ فائیو لیٹرز سنگل کیبن فور بائی فور کی پرائس ہے نوے لاکھ ترپن ہزار پانچ سو روپے اور اس فائلر کو چار لاکھ پے کرنے ہوں گے اور نون فائلر کو بارہ لاکھ روپے ایکسٹرہ پی کرنا ہوگا پھر ہائلکس میں سٹینڈرڈ ایڈیشن ہے اٹھ سٹھ لاکھ پچپنہزار پانچ سو روپے فائلر کو تین لاکھ اور نون فائلر کو نون لاکھ روپے پی کرنے ہوں گے ہائلکس ڈیکلس کی پرائس ہے تریسٹھ لاکھ پچاس ہزار پانچ سو روپے اور فائلر کو تین لاکھ اور نون فائلر کو نون لاکھ روپے پی کرنے ہوں گے پیری سی طریقے سے ہائلیکس کا چوتھا ویرینٹ ہے UPSSPEC 68,85,500 روپے فائلر اور نون فائلر کو اسی طریقے سے 3,9,9 لاکھ نون فائلر کو پی کرنے ہوں گے پھر ہائلیکس کا پیٹرول 4x2 نیو کوئی نکالا ہے انہوں نے لانچ کیا ہے 65,92,500 روپے ہیں فائلر کو 4 لاکھ اور نون فائلر کو 12 لاکھ روپے پی کرنے ہوں گے ہائلیکس 4x4 دبل کیبن کی بات کر لی جائیں تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ویرینٹ ہے جس کی پرائس ہے ایک کروڑ 3,92,500 روپے جس کو فائلر کے لیے 4 لاکھ روپے ہیں اور نون فائلر کے لیے 12 لاکھ روپے ہیں ریوو سب کا فیورٹ ہے اس میں منول ٹرانسمیشن کی جو پرائس ہے ریوو کی اس میں ایک کروڑ 12,6,500 روپے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی پرائس ہے ایک روڑ 18,4,500 روپے اور ریوو کا وی ویرینٹ ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ایک روڑ 30,4,500 یہ سارے 2800 سی سی لیٹر انجن ہے اور اس میں روکو آتا ہے ایک روڑ 37,5,500 روپے کا اس میں فائلر کو چار لاکھ اور نون فائلر کو ایکسٹرہ 12 لاکھ روپے پی کر دیوں گے فورچونر کی بات کر لی جائے جو کہ مشہور ہے پاکستان اور انڈیا میں فورچونر کے چار ویرینٹس ہیں جن میں جو بیسک ویرینٹ ہے وہ ہے پیٹرول 4,2,G 2700 سی سی انجن ہے ایک روڑ 43,9,500 روپے ہیں پیٹرول فورچونر پیٹرول 4,4 2700 سی سی ایک روڑ 63,6,500 روپے ہیں پھر فورچونر ڈیزل 4,4 اٹھائی سو سی سی ایک روڑ 72,5,500 روپے ہیں اور اس کا ٹاپ آف ڈا لائن ویرینٹ ہے لیجنڈر فورچونر لیجنڈر ایک روڑ 81,9,500 روپے ہیں جس میں چار لاکھ روپے فائلر پی کرے گا اور بارہ لاکھ روپے نون فائلر پی کرے گا نیچے کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ فوکس کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بوکنگ کے حوالے سے انفرمیشن دی جا رہی ہے تو وہ آپ خودی ریڈ کر لی جائے گا یہ آج کی اپڈیٹڈ پرائس لسٹ ہے جو کہ ٹیوٹا موٹرز ملتان سے لی گئی ہے تو ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ